سو ہلو گائز ورکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ لوگ جیسے بھی ہو جلدی سے کمنٹ کرو تو گروہ لوگ جیسے کی تم لوگوں پتا ہے ابھی کے ٹائم پر اکشے کمار کا کیریئر بہت ہی خراب چل رہا ہے جو بھی موویز کر رہے ہیں ساری کی ساری پیٹ رہی ہے مگر ابھی کے ٹائم پر آڈینس ہو یا پھر اکشے کمار کے فین سارے کے سارے لوگوں کو اکشے کمار کی اپکمنگ فلم بڑے میاں اور چھوٹے میاں سے بہت زیادہ امیدیں ہیں جس میں تم لوگوں کو اکشے کمار کے ساتھ ٹائگر سواب بھی دیکھنے کو ملیں گے تو اسی لیے یہ فلم کوئی چھوٹی موٹی فلم نہیں ہونے والی بہت ہی بڑے لیول کی ایکشن فلم ہونے والی ہے اور آئے دن اس کے سوٹنگ سیٹ سے کچھ نہ کچھ پکچر یا پھر ویڈیو لیک ہوتی رہتی ہے یعنی میکر سیئر کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہائپ بہت اچھی خاصی بنی ہوئی ہے اب اکشے کمار کے فین کو تو پورا امید ہے کہ یہ فلم ہٹ ہو کر ہی رہے گی مگر اسی بچ اکشے کمار نے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیا ہے جسے سن کر ان کے فین لوگ بھی برا مان جائیں گے جی ہاں گائز اپڈیٹ کے اگرنگ اکشے کمار نے اپنے فلم چھوٹے میاں اور بڑے میاں کے لیے صرف اور صرف پچاس دن دیا ہیں سوٹ کے لیے یہ اپڈیٹ سنتے ہی میرے دماغ میں سب سے پہلے یہی بچارائی کہ اس کا حال بھی پروتھی رات چوہان کے جیسا ہونے والا ہے بس ڈیفرنس اتنا ہے کہ وہاں پر چالیس دن دیا تھے اور یہاں پر پچاس دن اتنا ہی بس اکشے کمار جی جب سمجھو آڈینس ابھی آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی مطلب ایسا نہیں ہے دیکھنا نہیں چاہتی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ رکو ویٹ کرو سبر کرو اچھی سکرپ سیلیکشن کرو اور فارو انداز میں انٹری کرو جیسا شاہ رکھان نے پتھان کے ساتھ کیا تھا بس اس سے آپ کا فینس بھی خوش ہوئیں گے اور آپ کے ہیٹر بھی جل جائیں گے دوہزار بائیس تو اکشے کمار کے لیے پورا ہی خراب رہا مگر دوہزار تیس سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری امید ہیں اس لیے آپ رکو ویٹ کرو اور فلم لاکر فار دو اور یہ جو اکشے کمار نے پچاس دن چھوٹے میاں بڑے میاں کے شوٹ کے لیے تھی ہیں دیکھنا اس کا حال بھی کہیں پروتی ورہ چوہن جیسے نہ ہو جائے تو بس یہی اپ ڈیٹ تھی مجھے پتا ہے تم لوگوں کو برا لگا ہوگا لائک دس لائک جو بھی تمہیں اچھا لگے وہ کر دو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ٹاٹا بائے بائے اور گوڑ بائے